مفہوم تسلیم و رضا سے مراد نگاہ دوست پر سر قربان کرنا ہے اگر جلوہ محبوب کا طالب ہے تو صحبت دیگران کو چھوڑ اور اپنے ضمیر کے اندر ڈوب جا جن کی روح حقیقت اشنا ہو جاتی ہے وہ اپنے ذات میں خضرِ طریقت ہو جاتے ہیں جو واقفِ اسرار و وحدت بنتے ہیں وہ ماسے وائن ذکرِ خدا سب کچھ بھول جاتے ہیں جب محبوب چار ساز بن جائے تو دل کا ہر آزار ختم ہو جاتا ہے رازِ سوزِ محبت عشقِ پروانوں سے جاننا چاہیے جو عشقِ علاو میں جلنے میں بے پناہ مزا پاتے ہیں عشق خواہ اپنی دل کا راز ظاہر نہ کرے آہے اور سسکیا اس کا بھرم توڑ دیتی ہے اور عشقِ کسک کو آیا کر کے اسے بدنام کر دیتی ہے جو عشقِ عشرت کو چھوڑ کر غمِ محبت اپناتے ہیں اس میں نورِ حسنِ فطرت جلوہ گر ہو جاتے ہیں جس دل میں چھوٹ کے کانچ کا امبار ہو وہ طلبگارِ گوہرِ نایاب کیسے ہو سکتا ہے جلوہ یار دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی دل کے اندر سے گردِ مکرو فریب صاف کرو اور آئینہِ دل کو اچھی طرح چمکاؤ فقیر کو اپنی گودری کو بازشاہ کی پوشاک پر ترجیح دینی چاہیے مشکلات چوکار کی معنین ہر درختِ امید کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے جب تک وسالِ یار پر طریقِ زہد و پارسائی قربان نہ کی جائے حقیقی وسالِ یار نصیب نہیں ہوتا موسیقی موسیقی